ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جا دوستو پہلے اور دوسرے چرن کی بوٹنگ ختم ہونے کے بعد سٹھا بزار کے سخص تاجہ آنکڑے ہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں ایک 80 سیٹو کے لیے کیا کہتا ہے سٹھا بزار کے اپنے آنکڑے تو کس کی بن سکتی سرکار آج آپ کو اس برمو پتہ لگنے والا ہے جی ہاں دوستو 30 نمبر کو پہلے چرن کے لیے 13 سیٹو پر متدان سمپن ہوا ہے یہاں دوستو کیا کہتا ہے ایک زیٹ پول اس کے بارے میں بات کریں گے اگر بات کے تو 13 سیٹو پر جو متدان ہوا تو 64 فیزدی متدان ہوا اور دوسرے چرن کے لیے جو ہے واسٹ فیزدی متدان سمپن ہوا ہے کل دو سو یا پر ساٹھ امید بار چنابی میدان میں تھے اور چنابی پرچار اور چنابی بادوں کو لے کر پردھان منتری موڈی جی ہوں یا یہاں پر راہل گادی ہوں یا کئی بڑی پارٹیوں کے دگج نیتہ چنابی بچار میں ہے لیکن پہلے وہ دوسرے چرن کے بعد کیا کہتا ہے سکتا وزار کا ایک زیٹ پول سب سے ہائی پروفائل سیٹ جم سیٹ پور پر بھی چناب سمپن ہو چکا ہے ایسے میں کیا یہاں پر آخرے نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کی جانے گاری کے لیے بتا دیں کہ 2014 کے لیے نے کیا سیٹو میں سے بی جی پی نے سیٹی سیٹیں حاصل کی تھی اس بار بی جی پی گھٹ بندن میں نہیں ہے گھٹ بندن یہاں پر کانگریس آر جی ڈی اور جی ایم ایم ہے اور سب سے بڑا دل جی ایم ایم ہے جی ایم کے یہاں پر ہیمن سورن مکمنٹری کی طور پر آگے نکل کر آئے ہیں اور اگر بات کے بی جی پی کی سیوگی کو پانس یہاں پر سیٹیں ملی تھی لیکن بی جی پی سے الگ ہوگا ای جی ایسے جو پارٹی ہے وہ الگ چناب اس بار لڑ رہی ہے بھئی جی ایم ایم انیس سیٹیں حاصل کی تھی جو کہ یہاں پر گھٹ بندن میں نہیں تھی کانگریس نے ساتھ اب گھٹ بندن ہے جی بی ایم کو آٹھ اور آنے کے کھاتے میں چھے سیٹ گئی حالانکہ جی ایم ایم کانگریس نے الگ الگ چنابی لڑاتا لیکن اب یہاں پر گھٹ بندن ہے لیکن دو ہزار انیس کے لیے کیا کہتا ہے سٹھا بزار اٹھائی سیٹیں اس بار جی ایم ایم کے کھاتے میں جا سکتی ہیں کچھلے بار انیس سیٹیں ملی تھی اس بار اٹھائی سیٹیں اکیلے ڈم پر پرابت کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جی ایم ایم اور کانگریس اور آر جی ڈی کا گھٹ بندن ہے اس کے بعد کیا آکڑے بنتے ہیں اور بہو مت کے لیے ایک تالیس سیٹیں چاہیے تب جا کر سرکار بن سکتی ہے اس سے پہلے اگر بات کرے تو بی جی بی کے لیے بائی سیٹیں اس بار یہاں پر سٹھا وزار کے انشار ملکی نظر آرہی ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بدا دے کہ اس بار بی جی پی اکیلے ہی چنابی میدان میں ہے تو بی جی بی کو کئی نہ کئی سٹھا وزار یہاں پر لکشان دکھا رہا ہے اگر کانگریس کی بات کی تو کانگریس تو سٹھا وزار کے انشار تیرہ سیٹیں اس بار جاتی نظر آرہی ہیں آٹھ جی ڈی کے کاتے میں دو سیٹیں یہاں پر جا رہی ہیں مطلب تینوں کاغ جو گڑ بندن ہے اس گڑ بندن کو اگر آپ پورا ٹوٹل دکھائیں تو تیٹالیس سٹیں ان کو جا سکتی ہیں بہومت کے لیے ایک تالیس کا اکڑا چاہیے جی بی ایم کی کاتے میں دس سٹھ جا رہی ہیں لیکن جی بی ایم کافی مہت پون ہوگا کیونکہ جس بکار سے ہریانہ کے اندر دوسند چوٹالہ کافی مہت پون بھومی گاہ میں رہے تھے اور وہ بنیتے یہاں پر سرکار کی چاہی تو کیا یہاں پر جی بی ایم ایک بڑی بھوم گاہ میں آتاکتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن انہیں کے کھاتے میں بھی چھے سیٹ جا سکتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کیا سی سیٹوں کے لیے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اپنی رائے کمڑ باکس نہ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر گڑ بندن کو سرکار بنانے کا یہاں پر موقع مل سکتا ہے سٹھتا وزار کے انوشار بہی بی جی پی کو نقشان ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ فائنل آپ کے بالکل نہیں ہے فائنل آپ کے آپ کو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کلی جیے تاکہ آنے والی جانکر کا نورشین آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے